ملہے برمانے ورہین یہ ٹوپک ہے سیکنڈ لاغ آف تھرما ڈائنیمکس انڈرو بیک آف فرسٹ لاغ فرسٹ لاغ ہمیں کیا بتاتا تھا فرسٹ لاغ کے اکورڈین ہیٹ چیہ ہوتی تھی وہ کنورٹ ہو جاتی تھی ساری انٹرنل انرجی پلس ورک ڈائن فرسٹ لاغ جو ہے وہ اس کی ایکول ہوتا ہے ساتھ فرسٹ لاغ ہمیں بتاتا تھا کنزرویشن آف انرجی کے بارے میں انرجی کے انیتر بھی کریئیٹڈ نر بھی ڈیسٹوائیڈ یہ والی یہ ساری کنزرویشن آف انرجی جو تھی یہ ہمیں فرسٹ لاغ نے بتائی تھی فرسٹ لاغ کا ایک ڈراؤ بیک تھا اور وہ ڈراؤ بیک کیا تھا کہ فرسٹ لاغ نے ہمیں ایک رول تو بتا دیا کہ کنزرویشن آف انرجی ہوتی ہے لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پروسیس ہوتا بھی ہے یا نہیں اور اس نے ڈیریکشن آف ہیٹ اور ڈیریکشن نہیں بتائی اور یہ ڈیریکشن آف ہیٹ فلو کہ جب ہیٹ فلو کرتی ہے تو اس کی ڈیریکشن کیا ہوتی ہے ایک ڈراؤ بیک اس کا یہ تھا اس نے ہمیں صرف رول بتا دیا کہ کنزرویشن آف انرجی ہوتی ہے لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ ہیٹ جو ہے وہ یوٹیلائز ہو رہی ہے لیکن ڈیریکشن نہیں پھر آتا ہے سیکنڈ لو سیکنڈ لو جو ہوتا ہے is all about spontaneous and non-spontaneous سیکنڈ لو ہمیں ان دونوں کے بارے میں بتا دیا سپونٹینیو رییکشن ہوتے ہیں جو خود سے ہو جائیں ٹھیک ہے اور انہیں یا وہ نیچر میں خود سے ہو رہی ہوں گے یا انہیں اگر وہ نہیں ہو رہے تو تھوڑا سا پروموٹ کرنا پڑے گا اور وہ خود سے پھر سٹارٹ ہو جائیں گے ہونا ٹھیک ہے اور non-spontaneous وہ ہوتے ہیں جو ہوتے ہی نہیں ہیں یا اگر ہوں تو انہیں بالکل پروموٹ ہی کرنا پڑتا ہے جب تک آپ نے انہیں کروانا ہے جیسے آپ انہیں پروموٹ کرنا چھوڑ دو گے وہ ہونا بھی بند ہو جائیں گے تو spontaneous وہ ہوتے ہیں جو نیچر میں خود سے ہوں جو خود سے ہوں یا پروموٹ کرنے کے لئے انہیں سٹارٹ کرنے کے لئے تھوڑا سا پروموٹ کرنا پڑی اور جب non-spontaneous ہوتے ہیں وہ خود سے نہیں ہوتے اب کیسے یہ نیچر میں خود سے ہوں رہے ہوتے ہیں تو سیکنڈ لاغ ان کے بارے میں بتاتا ہے اب دیکھو جیسے اگر ہم ایک بلوک لے لیں یہ بلوک جو ہے وہ 50 celsius پہ ہے اور دوسرا بلوک جو ہے وہ 10 celsius پہ ہے تو اب ہیٹ کہاں سے کہاں تک فلو کرے گی ہیٹ ادھر سے ادھر موف کرے گی ہائیر ٹیمپریچر سے لاؤور ٹیمپریچر پہ یہ ہائیر پہ ہے ہائیر ٹیمپریچر ہے اور یہ ہیٹ فلو کرے گی ہائیر ٹیمپریچر اور تب تک فلو کرے گی جب تک یہ دونوں ایکول نہ ہو جائیں اب یہ بات کیسے پتا لگی کہ ہیٹ فلو کرے گی ہائیر سے لاؤور ٹیمپریچر پہ یہ ہمیں نہیں کسی نے بات بتائی تھی یہ ہمیں نیچر نے بتائی تھی یہ ایسا ہے اور یہ نیچر میں ہے ایسا یہ نیچر نے بتائی تھی تو یہ سپونٹینیس رییکشن ہے تو سیکنڈ لاؤ نے ہمیں ڈائریکشن بتائی ہیٹ کی کہ ہیٹ فلو کرتی ہے فروم ہائیر ٹو لاؤور ٹیمپریچر جو کہ ہمیں پرس لاؤ نے نہیں بتائی تھی اب اگر ہم اس دوبارہ سے اس ڈائی گرام کو گھوڑ سے دیکھیں تو یہ یہ لوس کرے گا انرجی یہ کیا کرے گا یہ لوس کرے گا انرجی کو اور یہ کرے گا گین انرجی جب یہ لوس کرے گا اور یہ گین کرے گا جتنی یہ لوس کرے گا اتنی یہ گین کرے گا انرجی تو ہم کہیں گے انرجی کیا اور twitter یہ going Carbon Here conservation of energy کیونکہ اس نے جتنی لوز کی انرجی اس نے گین کی اور تب تک کریں گے جب تک یہ بیلنس نہ ہو جائے تو کنزرویشن آف انرجی ہوئی کنزرویشن آف انرجی کے بارے میں تو ہمیں فرس لاو نے بھی بتایا تھا لیکن فرس لاو نے ہمیں ڈائریکشن نہیں بتائی تھی سیکنڈ لاو میں ہمیں پتہ لگا کہ اس کی ڈائریکشن جو ہوتی ہے ڈائریکشن آف ہیٹ بتائی اس نے ڈائریکشن آف ہیٹ فلو ڈائریکشن آف ہیٹ ڈائریکشت ڈائریکشن پاروبہ ڈائریکشن nu پہلیٹ ڈالاچین پاروبہ ڈائریکشن آف تو سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ all work can be converted into heat but all heat can not be converted into work all work can be converted into heat but all heat can not be converted into work اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم یہاں پہ ایک source لیں ٹھیک ہے ایک source ہوتے یہاں پہ ایک سسٹم ہوتے ہیں اور یہاں پہ sink ہوتے ہیں جب source source جو ہے وہ high temperature پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے higher temperature پہ اور جو sink ہوگا وہ low temperature پہ ہوتے ہیں first point نے ہمیں کیا کہا تھا کہ energy یا heat ہمیشہ flow کرے گی from high سے low temperature پہ اب جب یہاں سے ایک heat for example q1 وہ travel کرے گی ادھر ٹھیک ہے وہ ایک system پہ آئی یہ system جب اس system کے پاس آئے گی اس heat کو اس q1 heat کو کیا کرے گا اس میں سے کچھ heat کو work میں convert کر دے گا اور کچھ heat جو اس کے پاس رہ جائے گی ٹھیک ہے جو q1 heat تھی نا یہ q1 اس میں سے کچھ heat اس نے work میں لگائی اور کچھ رہ گئی نا ٹھیک ہے اور باقی heat q1 میں سے رہ گئی تو دو حصوں میں convert کر دیا یہاں پہ اس نے work کیا work کرنے کے بعد جو heat رہ گئی for example وہ کیوں رہ گئی ٹھیک ہے اس نے وہ heat دے دی sink کو وہ heat دے دے گا sink کو اب بات یہاں نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ جب اس نے heat source نے system کو دی تو یہ ساری کی ساری heat کو work میں convert نہیں کرے گا وہ ضرور کچھ نہ کچھ heat sink کو دے گا بچی میں ساری نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر ساری ہو جائے ساری heat work میں convert ہو جائے تو وہ ideal case ہو جائے گا جو کہ possible نہیں ہے all work can be converted into heat but all heat cannot be converted into work یہی main ہمارے پاس second law of thermodynamics ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ work کرو کو تو first law نے کیا کہا تھا first law نے کہا تھا کہ ساری کے heat جو ہوگی وہ change ہو جاتی ہے internal energy plus work میں مطلب مطلب ساری کے ساری energy اور work میں convert ہو گئی یہ حالت تھا which is not possible میں یہاں لکھ دیتی ہوں which is not possible کیوں possible نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا engine ہے ہی نہیں جو efficiency 100% we have not such engine which has efficiency 100% تو جب ہمارے پاس ایسا نہیں ہے تو second law نے first law کو correct ایک آپ سمجھا گئے اب drawback کیا تھا ایک اس نے direction نہیں بتائی تھی second law نے direction بتائی کہ heat ہمیشہ flow ہائی سے low temperature پہ دوسرا اس نے کہا کہ ساری heat convert نہیں ہو جاتی work میں تو سمجھا گئے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہم نے کہا کہ heat ہائی سے low temperature پہ اگر ہم نے جب ہائی سے low temperature پہ move کرے گی تو سورس ہوگا میں یہاں دوبارہ ڈائیگرام بنا رہی ہوں تو اس کو پورا سسٹم جو ہے انجن میں ہوتا ہے جس میں ہائی سے لو پہ موف کرتی ہے یہاں پہ یہ ہائی سے لو پہ موف کرتی ہے تو یہ کیسٹر ہوگا وہ انجن میں ہوتا ہے جیسے ہیٹ انجن ہوگیا یہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے بھی اگر ہم نے موف کروانا ہو from low to high ٹھیک ہے ہم نے ہیٹ کو موف کروانا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو فور ایکزمپل ہمارے پاس یہاں پہ جو ہیٹ ہے وہ کیوں ہیٹ ہے اور کیوں ہیٹ اس سنک نے اس کو دی جب اس نے اس کو دی تو یہاں پہ ورک ڈن ہوگا بائی سم ایکسٹرنل فورس یہاں پہ ورک ڈن ہوگا یہ والا جو ورک ڈن ہوا تھا یہ اون ٹیک منٹ یہ ورک ڈن جو تھا بائی دا سسٹم ہوا تھا اس پہ ہاں لکھ دیتے ہیں یہ ورک ڈن یہاں پہ ورک ڈن بائی دا سسٹم ہوا تھا سسٹم کی ہی وجہ سے ہوا تھا مطلب اس نے اس کو ہیٹ دی اس نے کچھ ورک میں لگائی اور کچھ اس کو ہیٹ واپس کر دی بچی ہوئی جب یہ اس کو ہیٹ دے گا تو اس کے اوپر سسٹم ورک ڈن اون سسٹم سب سے پہلے سسٹم پہ کیا ہوگا سسٹم پہ ورک ہوگا اس کا ایرو ادھر لگا دیتی ہوں میں ورک ہوگا اور وہ کس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ڈیو ٹو ایکسٹرنل فورس ورک ڈن ڈیو ٹو ایکسٹرنل فورس سب سے پہلے ورک ہوگا ڈیو ٹو ایکسٹرنل فورس اس کے بعد یہ سورس کو ہیٹ دے گا اور یہ ورک کیس جو اوپسٹ کیس ہے یہ ایک ریفریجریٹر کی کیس میں ہوتا ہے جس کو آگے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے یہ بس اوورویو ہے ایسا ریفریجریٹر کی کیس میں ہوتا ہے کیونکہ ہیٹ کیونکہ ہیٹ کیونکہ ہیٹ کبھی بھی ہیٹ ہیٹ پہ نہیں کرے گی وہ فلو نہیں کرے گی ہمیں ورک کروانا پڑے گا دیو ٹو ایکسٹرنل فورس کی وجہ سے تب وہ مووو کرے گی ورنہ وہ مووو نہیں کرے گی جب ہیٹ ہائی سے لو ٹیمپریچر پہ مووو کرے گی سورس سے ہیٹ لے گی ورک میں کنورٹ ہوئی جو بچی بھی ہیٹ تے سنگ کو دے دے گا تو اس والی سٹیٹمنٹ کو ہم بولتے ہیں کہ یہ کیلون کی کیلون کی کیلون لانکس سٹیٹمنٹ اور جب کوئی بھی ہیٹ کوئی بھی ہیٹ خود سے فلو نہیں کرے گی فلو سے ہائی ٹیمپریچر میں اس کے لئے ہمیں ایکسٹرنل فورس سے ورک ڈن کروانا پڑے گا تو جب لو سے ہائی ٹیمپریچر پہ مووو کروا ہے سنگ اس کو ہیٹ دے گا ایکسٹرنل فورس کی وجہ سے ورک ڈن ہوا اور پھر وہ سورس کو ہیٹ دے گا اوبیزٹ پروسیس ہوا جو کہ ریفریجویٹر کا کیس ہے یہ والی سٹیٹمنٹ کو ہم بولتے ہیں کلوشیس سٹیٹمنٹ سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ فرسٹ لاؤ کیا تھا فرسٹ لاؤ کی یہ لکھا کہ فرسٹ لاؤ میں ہیٹ جو ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے انٹرنل انرجی پلس ورک ڈن میں ڈراؤ بیک ہم نے کہا کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ اس میں گنزرویشن آف انرجی ہوتی ہے لیکن اس نے ہمیں ڈیریکشن آف ہیٹ فلو نہیں بتائی سیکنڈ لاؤ میں ہم نے کہا کہ سپونٹینیس اور نون سپونٹینیس ہوتا ہے ہوتا ہے جو خود سے ہو جائے جیسے کہ ہائی ٹیمپریچر سے لوگ ٹیمپریچر پہ ہیٹ موو کرتے ہیں یہ نیچر سے ہی پتہ لگا تھا خود سے ہوتا ہے اور نون سپونٹینیس ہوتا ہے جو خود سے نہ ہو سکے ڈیریکشن آف ہیٹ باتائی تھی ہائی سے لوگ ٹیمپریچر میں ہوتی ہے دوسرا اس نے ہی بتایا کہ ایک سسٹم ہوتا ہے اور ایک سسٹم ہوتا ہے ایک سنگ ہوتا ہے ہائی ٹیمپریچر پہ سورس ہوتا ہے لوگ ٹیمپریچر پہ سنگ ہوتا ہے سورس سے ہیٹ موو کر فلو کرتی ہے اور کچھ ورکڈان میں کنورٹ ہوتا ہے اور باقی سنگ کو دے دیتی ہے ہیٹ اس والے یہ ایسا سسٹم جو ہوتا ہے وہ انجنز میں ہوتا ہے جیسے کہ ہیٹ انجن اور جو اگر اس سے اپوزٹ کیس ہو اگر ہم نے ہیٹ کو لو سے ہائی پہ موو کروانا ہو تو ہم ورکڈان کرواتے ہیں ایکسٹرنل فورس سے جو کہ ریفریچویٹر کے کیس میں ہوتا ہے اور اس والی سٹیٹمنٹ کو ہم گلوشیس سٹیٹمنٹ بولتے ہیں ڈرابیک جو تھا اب ساری پتہ لگی تو ہم نے فرسٹ لوگ کے ڈرابیک کو ٹھیک کیا ہم نے کہا کہ ساری ہیٹ انٹرنل لچی پلس ورکڈان میں کنورٹ ہو ہی نہیں سکتی which is not possible کیونکہ کوئی بھی ایسا ہیٹ انجن پوسیبل نہیں ہے جس کی ایفیشنسی ہنڈرڈ پرسنٹ ہو جس میں سارا ورکڈان کنورٹ ہو جائے جس میں ساری ہیٹ کنورٹ ہو جائے ورکڈان میں ایسا نہیں ہے کچھ بھی پوسیبل